ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور شیخ رشید اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں بلکل عمران خان اور شیخ رشید اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور آج نیوز کے انکر پرسن غریدہ فاروقی بھی جلسہ میں موجود ہیں جی غریدہ بتائیے کہ عمران خان اور شیخ رشید پہنچ گئے ہیں زرداری صاحب کب تک پہنچے گئے ہیں جی بلکل اس وقت جہاں میں سٹیج پہ کھڑی ہوں یہ چیئر زرداری صاحب کے لیے ہی لگائی گئی ہے اور پیپلز پارٹی کے جو کوچ شیئرمن ہیں سینئر سیاستدان ہیں ملک کے سابق صدر ہیں عاصف علی زرداری صاحب وہ پہلے آئیں گے اس وقت یہاں پر عمران خان یا شیخ رشید صاحب کی آمد کا فیلحال کوئی آثار نہیں ہے جو تیاریاں ہیں وہ عاصف علی زرداری صاحب کے لیے ہو رہی ہیں میں اس وقت چونکہ سٹیج پہ موجود ہوں تو ایکسکلزیولی آپ کی تمام بات کرواؤں گی کیونکہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے لیکن اس وقت چونکہ شام کے چھ بجنے والے ہیں اگرچہ جلسے کا وقت دو بجے کا تھا لیکن یہاں پر بہت بڑکنان کی پہنچ چکی ہے خواتین کارکنان کی بھی اور مرد کارکنان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے تو اگر اسے کہا جائے کہ متحدہ اپوزیشن کا یہ ایک کامیاب پاور شو ہے تو یہ غلط نہیں لیکن اس کے کامیاب ہونے کا بہت بڑا دارمدار آنے والے دنوں پہ ہوگا اور اس بات پہ بھی ہوگا کہ آج متحدہ اپوزیشن اپنے پلیٹ فارم سے کیا آئندہ کی سٹرٹیجی بتاتی ہے تو اس وقت میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینر رانوما ملک کے سابق وزیراعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہے السلام علیکم راجہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اب یہ فرمائیں کہ جلسہ تو آپ لوگوں نے کافی بڑا متحدہ اپوزیشن نے رکھ لیا ہے لیکن کامیابی کی زمانت کیا ہے کہ جو مطالبات آپ رکھیں گے وہ پورے بھی ہوں گے گریدہ ویوی میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے مختلف الجماعت سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن تھی جو ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں اپنی اپنا ووٹ بینک ہے وہ یک جان ہو کر جب ایک مقام پر اکٹھے ہوئے ہیں اور جناب طہر القادری صاحب کی کال پر کہ انہوں نے شہدائے جو مارڈل ٹاؤن ہے ان کے ساتھ ہزارے یک جیتی کرنے کے لیے تو یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ تمام ورکر جو ہیں وہ سیاسی وبستیوں سے ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ طاقت جو ہے یہ ایسی قوت ہے اس کے سامنے کوئی جابر سے جابر جو حکمران ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور مجھے یقین ہے کہ آپ موجودہ حکومت کی جس نے یہ ظلم ڈھائے ہیں اور جس طریقے سے قصور میں ظلم ہو رہے ہیں جس طرح کسی فاضل مقرر نے کہا کہ پنجاب کا ہر شکر قصور بنا ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے پاس کوئی اخلاقی یا قانونی جواز رہا جاتا ہے اور اس سے اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ جو ہے اپنی اس معاملے کو آکھیں لیکن نون لیگ کہتی ہے مسلسل کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سازجی ٹولہ ہے یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نجومیوں کا فورچون ٹیلرز کا اکٹھی ہو گئی ہے دیکھیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ سے واقف ہیں ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے جمہوریت کے ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے اس کے برخص جو پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جمعاتیں ہیں پاکستان کی تمام آپوزیشن جو ہے بلکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک طرف چھوٹا سا ٹولہ جو پی ایم ایل این کا ہے وہ سازشوں میں مصروف ہے لیکن ان کی سازشیں ختم ہونے کا وقت آگئے پیپلز پارٹی کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے دیکھیں ہم تو جمہوری لوگ ہیں ہماری جمہوریت و جید ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے وہ ہمارا شیوہ ہے اور ہمارے قائدین سے لے کر آئی تک ہم میدان میں لڑنے والے لوگ تو سر بلوچستان میں پھر جو ہوا ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی طرف کسی سازش کی طرف میں سمجھتا ہوں کیا سازش یہ پی ایم ایل این کی نائلی تھی یہ حکمرانوں کی نائلی تھی لوگ ان کو پہچان چکے ہیں یہ جھوٹے اور ان کی مکاریت کا پردہ چاک ہو چکے ہیں تو بے سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں نے اسیمبلی نے بہترین فیصلہ کی ہے راجہ پرویدر شف صاحب کی بات آپ نے سن لی اس وقت چونکہ حسن حسین مہیدین صاحب اور قادر صاحب بھی نماز پڑھ کے واپس آ گئے ہیں اور ایک سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اسلام علیکم جی آپ سے بڑے عرصے کے بعد عرصے کے بعد بات ہو رہی ہے قادر صاحب نماز پڑھ کے واپس آتے ہی کس قسم کے مشاورت کر رہے ہیں وہ تو آپ ان سے پوچھ لیں وہ تو آپ بتا دیں جو بھی پروگرام کے حوالے سے مشاورت ہوتی ہے کیونکہ یہ سارا مشترکہ پروگرام ہے وہ بہتر ہوتی ہے سب سے مشاورت سے کی جائے کوئی چینج اوف پلان تو نہیں ہے کوئی چینج نہیں ہے ہر چیز پلان میں ہے اور وہ پلان ہم اینڈ پہ انشاءاللہ تھا آپ لوگوں نے ایک جلسہ تو بہت زبردست بہت بڑا ارینج کر لیا ہے یونی فائر ایک میسیج بھی آپ لوگ دے رہے ہیں کہ تمام جماعتیں سٹیج پر بھی اکھٹی ہیں کارکن زمین پر اکھٹے ہیں لیکن اس کی کامیابی کی زمانت ہوگی کہ آپ لوگ مطالبات کیا دیتے ہیں اور وہ مطالبات پورے ہوتے ہیں کہ نہیں سنیں گے مطالبات انشاءاللہ تلا اپنے وقت پر پورے بھی ہوں گے انشاءاللہ تلا ہوں گے اس وقت قادری صاحب جو ہیں ایک لمبی گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن نیجر سید صاحب سے اور احتزاز احسن صاحب سے اور کمرزمان کائرہ صاحب سے اور شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے زرداری صاحب تشریف نہیں لائیں گے یا شاید پہلے اور اس حوالے سے کوئی حلکی پھلکی مشاورت ہو رہی ہو اس وقت نیئر بخاری صاحب موجود ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے لیکن اس وقت قادری صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک مشاورت کر رہے ہیں اور ہم قادری صاحب سے بھی بات کرنے کے کوشش کریں گے لیکن پہلے اسلام علیکم قادری صاحب صرف ایک جملہ قادری صاحب اس وقت فلحال بات نہیں تھے لیکن نیئر بخاری صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بڑا چلسہ تو کر لیا ہے لیکن کیا یہ بلکل یہ آغاز ہے اور یہ آغاز ہے ان شہدہ کے لیے انصاف کے لیے ہماری جدو جہد کا آغاز ہے اور آج کا یہ تمام لوگ ان کے حصول انصاف کے لیے جہاں وہ آئے ہیں ان کے ساتھ اظہار جگیتی کے لیے آئے ہیں اور یہ صحیح شدہ بات ہے کہ بنیادی مطالباتہ یہ چیف ایگزیکٹیف جو ہے وہ ریزائن کرے کیونکہ اس کی وجود کی فیر انویسٹیکیشن نہیں ہو سکتی آزادانہ فیر فری ٹرائل کے لیے فری انویسٹیکیشن بہت ضروری ہے اور چیف ایگزیکٹیف کو پروینچل اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہوگا پروینچل گارمنٹ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ قومی اسیمیلی میں اپوزیشن لیڈر سید خلشید شاہ صاحب موجود ہیں شاہ صاحب اسلام علیکم آپ لوگوں نے بڑا اچھا جلسہ اکٹھا کر لیا گئے اور بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بہت کارکن یہاں پہ آئے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکن بہت بڑی تعداد میں آج نکلے ہیں کیا پیپلز حضیش کا حصہ بن رہی ہے یہ بہت بڑی اچھی بیٹ ہے کہ پلٹکل پارٹیز کا ایک میچورٹی کا اظہار ہے اور ایک لکچے پہ ہم سب جب جمع ہوئے ہیں یہ ختم ہوئے ہیں یہ ایک لکچے پہ ہم جمع ہوئے ہیں ایک لکچے پہ ہم سارے جمع ہوئے ہیں اور خوش آہد بات ہے یہ آگے قدم ہمیں چڑنا پڑے گا اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو جمعوریت کا پودا پہ نظیر بٹو نے لگایا تھا وہ آگے بڑا ہو اور سب کو یہ احساس ہو کہ جمعوریت کی سب سے بڑی ایک بچاؤ کا ایک چاہ ہے اس ملک کا سروائیول ڈیموکریسی کے اوپر ہے لیکن نواز شریف کو بہت شکوک ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے اس تحریک کا مقصد کیا ہے اور وہ بھی ان سے چار مہینے پہلے اور نون لیگ یہ بھی کہتی ہے کہ سازشیوں کا تولہ ہے اور کوئی نجومیوں کا اے بی سی پارٹیاں ہیں نجومیوں پیرو پہ تو میاں صاحب ہمیشہ یقین رکھتے آئے ہیں یہ کوئی بات ہوتی چار مہینے کی تو ہم باقی صبر کر لیتے بگر اگر اگر اتھ پہ خاموش رہتے اتھ پہ خاموش رہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس ہوتا کہ ہم الیکشن کی وجہ سے الیکشن کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک انصاف اور حق کی بات حق کی بات ہے جو کرنی چاہیے کسی کے دور میں بھی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت استیفہ دے دے گی دیتی ہے مگر جہاں پہ ہمارا حق ملتا ہے کہ یہ دباؤ ڈالا جائے یہ دباؤ ڈالا جائے اور دباؤ سے ان کو کس جگہ پہ آنا پڑے گا اس وقت ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب بھی موجود ہوں گے لیکن ہم آگے چلیں گے کیونکہ وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم مصطفیٰ بھائی مصطفیٰ بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ جلسہ تو کافی بڑا ارینج کر لیا اوپوزیشن نے کیا یہ آپ کے مطالبات بھی کامیاب ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹمنٹ ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا اسپیشلی جو پر موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب کو انجائش نہیں رہ جاتی کہ عوام کیا ہے ان کا موڈ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمرانوں کو اس نجفی ریبورٹ روڑ کے بعد رائٹنگ آن وال پڑھنی چاہیے جتنی دیر کریں گے انصاف کے حصول کو دینے میں جتنی دیر کریں گے پریشانی اٹھائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب ایک سب کے اجلاس ہوا تو اپوزیشن کا وہ اس میں بھی اٹھ کے چلے گئے اچانک پھر آج صبح سے وہ مسئلہ خبریں کہ کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں کیا آپ تو اس کے وجہ نہیں ہیں میں اس پہ کوئی کومنٹ تو نہیں کروں گا لیکن لوگوں کو اب کوئی غلط فہمی رہنی نہیں چاہیے جس کو جس کو ایکسپوز ہونا ہے سب ایکسپوز ہو چکے ہیں تو اب لوگ خود دیکھیں میں نے تو آج سے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں ساری باتوں کو ایک ایک کر کے سچ ثابت کرتا چلا جا رہا ہے ایک سوال اور پیپلز پارٹی کے لطیف خوصہ شہروں جتوئی کیس میں وکیل ہیں جبکہ یہاں پہ آپ اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے مورڈل ٹاؤن کا انصاف مانگ رہے ہیں زینب کا انصاف مانگ رہے ہیں کیا یہ تضاد نہیں ہے پی ایس پی کا میرا کسی پارٹی سے اتحاد نہیں ہے میرا مظلوموں سے اتحاد ہے جو مرنے والے ہیں شہید ہونے والے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے میں ان سے انتحاد کرنے آیا ہوں ہاں ایک سپیکر ہے ایک پلیٹ فارم ہے میں اپنی بات کرنے آیا اس مظلوموں سے یک جہتی کا اظہار کرنے کے لیے کراچی سے چل کر آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اگر گولی کسی موڈل ٹاؤن لہور میں موڈل ٹاؤن کے کسی بیٹی کو کسی بھائی بزرگ کو لگتی ہے تو تکلیف کراچی میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ کل کو کراچی میں اور آج بھی کراچی میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پاکستان ایک لڑکا انتظار احمد جس کو مبجنہ طور پر پولیس نے مار دیا کراچی والوں کو بھی انصاف ملے گا مصدوہ کمال انصاف دلائیں گے یہی میسیج ہے میرا یہی پیغام ہے کہ ہم یہ پورا ملک ایک جسم کے مانند ہے اور اس ملک کے سارے حصے اس کے ایک حصے ہیں کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے یہی میں بتانے آیا ہوں یہی میرا میسیج ہے مصدوہ کمال صاحب کی بات آپ نے سنی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں سے پھلی زرداری صاحب بھی آنے والے ہیں تمہیں یہاں منظور احمد وٹو صاحب سے بات کرتے ہیں سلام علیکم وٹو صاحب سلام علیکم وٹو صاحب جلسہ تو بڑا اچھا ارینج کر لیا ہے متحدہ اوپوزیشن نے لیکن کیا تو بھی آپ کے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہ تاریخی جلسہ ہے اور پاکستان کے اندر اللہور کے اندر یہ بھکی دل بسال اعتماع ہے ایک مقصد کے لیے ہے یہ کسی شیاسی مقصد کے لیے نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلے کے لیے ہے کہ یہاں جو مارڈر ٹاؤن میں جو ظلم کیا گیا ہے اور ظلم کیا ہے کہ چودہ لوگ جو شہید کیے گئے ہیں ان میں دو نوجوان خواتین کو سیدھی گولیاں مار کے ان کو شہید کیے گئے اور نمے بندے زخمی کیے گئے تو جو ساڑھے تین سال سے دکے کھا رہے ہیں اسی مال لوڈ پر ان کو ہم نے دیکھا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو انصاف نہیں مل سکا تو یہ سیاری جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں ڈاکٹر تارو کازی کہ ہم ان کو انصاف جلانے کے لیے آگر اثر تک آپ کا ساتھ دے گے اس وقت اچھے ایک بریک لینی ہمیں اور بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو منظور بٹو صاحب سے مزید بات بھی کریں گے اعتزاز عیسن صاحب سے کریں گے لطیف خوصہ صاحب سے کریں گے آصف علی زرداری صاحب بھی آ جائیں گے ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے تو لیتا کچھ ایک بات کریں گے